جہاں تینوں کشی قانون کے عمل پر سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے روک لگا دی لیکن ساتھ ہی ایک کمیٹی بھی گٹھت کی جب اس پورے معاملے میں آگے بڑھ کر جانچ کے ذریعے تمام باتوں کو سامنے رکھے گا لیکن کسانوں کو یہ منظور نہیں ہے وہ ابھی بھی دلی کے بورڈر پر اپنا آندولن جاری رکھ رہے ہیں تو آخر پھر اس تکراؤ کی ستھی کا آخری راستہ کیسے نکلے گا؟ کیا کسانوں کو پچاس فیصدی سمادھان مل گیا؟ کیا اب کی بار پھنس گئی موڈی سرکار؟ کیا ہے کسان آندولن کا آخری راستہ؟ کیوں کسانوں کو قبول نہیں سپریم کمیٹی؟ کتنی بنی بار کتنی رہ گئی ادھولی کیوں کسان آڑے؟ سپریم کمیٹی سے دور کھڑے؟ دینوں کانون پر روز کیا رکھیں گے کسان؟ دو قدم سمادھان کی طرف یا دس قدم اور الجھن کی طرف کیونکہ کسانوں نے آج کھل کر اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے آندولن میں اور بھی جان پھوکیں گے 26 جنوری کی تیاری بھی کر رہے ہیں 15 جنوری کو اس کی روپ ریکھا تیہ ہوگی لیکن اس بیچ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج کورٹ پر کیسے یہ پورا معاملہ سامنے آیا؟ سپریم کورٹ نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے تینوں کانونوں کے عمل پر روک تک لگا دی لیکن کسان ماننے کو تیار نہیں آج سپریم کورٹ کے آرڈر سے آندولن سمسیا سے سمادھان کی طرف کتنا پہنچا تین کانونوں پر روک لگ گئی اس ایکشن سے 48 دن سمادھان کا میٹر کیا کیا کہتا ہے اس کی ایک ایک موومنٹ کو سمجھنا ہوگا بارہ جنوری کی تاریخ کسانوں اور کیندر سرکار کے بیچ بیوات کے حل کی اور سپریم کورٹ کی طرف سے بڑھایا گیا پہلا بڑا قدم ہے کسی پریڈام تک پہنچنے کے لیے آج کورٹ سے تین بڑے نرنے لیے گئے نرنے نمبر ایک تینوں کشی کانون پر اسثائی روک نرنے نمبر تو چار سدسی کمیٹی کیا گھن نرنے نمبر تین مدیس تھا نہیں سمادھان نکالے گی کمیٹی کورٹ اپنے اس نتیجے تک آخر کار پہنچا کیسے اس کے بارے میں آج کی سنوائی کے دوران کچھ دلچسپ دلیلوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ان دلیلوں پر کورٹ نے بھی کیسے چھٹکی لی اور کورٹ نے کیا جواب دیا اور آخر کار فیصلہ کیسے آیا اس بارے میں آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان دلچسپ سوال جواب پر جو کورٹ میں آمنے سامنے آج بحث میں دلیل کے لیے کسان چنگھنوں کے وکیل دشن دوے پرشاند بھوشڑ اور کولنگن سالویز نہیں تھے یہاں آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ ایک دن پہلے دشن دوے نے کورٹ سے سنوائی کو ٹالنے کی اپیل کی تھی لیکن کورٹ نے سنوائی جاری رکھی اور آرڈر سنا دیا آج تینوں کسان کانونوں کا ویروت کر رہے وکیل ایمل شرما نے کورٹ میں بحث کی شروعات کی وکیل ایمل شرما نے کہا کہ میں نے کسانوں سے بات کی لیکن کسان کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے کسان صرف اور صرف کانون کو رد کرانا چاہتے ہیں چیف جسٹس نے کہا اگر بینا کسی حل کے آپ کو صرف پردرشن کرنا ہے تو آپ انشجد کال تک پردرشن کرتے رہیے اس سے حل نہیں نکلے گا ہم حل نکالنے کے لیے ہی کمیٹی بنانا چاہتے ہیں وکیل ایمل شرما نے جواب دیا ابھی کسانوں کی سمجھیاں آپ ہی دیکھ رہے ہیں ہماری سمجھیاں کو آپ ہی سنیں گے آپ ساکشات بھگوان ہیں آرڈر سے پہلے کسان سنگتھنوں نے بھی سٹیٹمنٹ دے کر سپریم کورٹ دوارہ گٹھت ہونے والی کمیٹی میں شامل نہیں ہونے کی بات کہی تھی کسانوں کا پکش رکھ رہے وکیل نے یہی بات کورٹ کو بتائی لیکن کسان سنگتھن کے تین بڑے وکیل نہیں تھے باوزو دس کے کورٹ نے سمدھان کا راستہ نکالا چیف جسٹس نے کہا ہم کمیٹی بنانے جا رہے ہیں کمیٹی اس پوری نیایک پرکریا کا حصہ رہے گی کمیٹی ہمیں ریپورٹ کرے گی کمیٹی کے سامنے کوئی بھی جا سکتا ہے کسان یا وہ وکیل کے ذریعے بھی اگر کسان سرکار کے سمکش جا سکتے ہیں تو کمیٹی کے سمکش کیوں نہیں اگر وہ سمسیا کا سامدھان چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں سننا چاہتے کہ کسان کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے جواب میں یہ کسان سنگتن کا پکش رکھ رہے وکیل اے پی سنگھ نے دلیل رکھی کورٹ کمیٹی کے سدرسیوں پر بھلے فیصلہ لے لے لیکن ہمارا سوجہاو جسٹس مارگنڈک کارڈجو اور جسٹس جوزف کورین کو شامل کیا جائے کورٹ نے اے پی سنگھ سے پوچھا کہ کتنے کسان ہیں اس میں وکیل اے پی سنگھ نے جواب دیا دس ہزار کسان تو ایک دوسرے وکیل آشیش نے کہا کہ ہمارے ساتھ تیس لاکھ کسان ہیں جو ان کانونوں کے سمرتھک ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ سبھی سنگھٹنیاں لاکھوں کرونوں کی بات کر رہے ہیں اس حساب سے تو سنگھیا دیش کی جنسنگھیا سے زیادہ ہو جائے گی سپریم کورٹ نے کمیٹی گھٹھت کر دی وہ کمیٹی جو حل نکالے گی لیکن کسان آندولن کو لے کر کئی اور مددوں پر محس ہوئی نمبر ایک کسان آندولن میں پرتیبندت سنگھٹن نمبر دو 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی پر روک نمبر تین رامڈیلا میدان میں ہوگا پردرشن سپریم کورٹ میں نائے کرشی کانون سے زمین چھن جانے پر دلیل دی گئی وکیل ایمل شرما نے کہا سرکار کسانوں کی زمین چھن لے گی چیف جسٹس نے ٹوکتے ہوئے کہا یہ کس نے کہا کسی بھی کسان کی زمین نہیں بکے گی ہم سمسطہ کا سمدھان چاہتے ہیں ہمارے پاس نہت ادھکاروں کے تحت ہم کانون کو سسپنٹ بھی کر سکتے ہیں وکیل ہری سالوے نے کہا سپریم کورٹ یہ اسپش کر سکتا ہے کہ یہ کسی کی جیت نہیں ہے بلکہ کانون کی پرکریہ کے ذریعے جانچ کرنے کا پریاس ہے چیف جسٹس نے کہا یہ نشپک شکھیل کے لیے جیت ہو سکتی ہے ہمیں اپنے آدیش میں یہ شامل کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے کہ کسی کی بھی زمین نہیں بکے گی ہری سالوے نے کہا لیکن کسی کی بھی زمین پک نہیں رہی ہے آج آندولن کی جگہ کو لے کر بھی سپریم کورٹ میں دلیل پیش کی گئی یاجکہ کرتا وکاس سنگھ کی طرف سے کہا گیا کہ پردرشن میں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن نہیں ہو رہا ہے پردرشن کاریوں کو ایک بڑا علاقہ دیا جائے تاکہ وہ ویزیبل ہو سی جی آئی نے پوچھا کون سی جگہ وکاس سنگھ نے کہا راملیلا میدان چیف جسٹس نے پوچھا کیا کسی سنگھٹن نے دلی کے راملیلا میدان میں پردرشن کی اجازت مانگی تھی وکاس سنگھ نے کہا کہ پولس نے انہیں دلی میں آنے کی اجازت نہیں دی سی جی آئی نے پوچھا کیا آپ نے ارچی دی تھی سپریم کورٹ نے مانا کہ کسانوں کو پردرشن کا عدھکار ہے لیکن کیندر سرکار نے کہا کہ 26 جنوری کو ٹریکٹر ریلی اور پردرشن میں پرتیبندن سنگھٹن شامل ہے کٹورنی جنرل کے کے ویڑنو گوپال نے کوٹ میں بڑی بات کری میری جانکاری کے مطابق ایک پرتیبندن سنگھٹن ہے جو آندولن کاریوں کو بھٹکانے میں مدد کر رہا ہے کرنال میں جو گھٹنا ہوئی یہ اسی کا ایک ادھارن ہے سپریم کورٹ میں کیندر سرکار آندولن میں شامل پرتیبندن سنگھٹن پر حلف نامہ دائر کرے گی جبکہ 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کو لے کر داخل کیندر سرکار کے حلف نامے پر سپریم کورٹ نے کسان سنگھٹنوں کو نوٹس جاری کیا چوموار کو آرڈر جاری کیا جائے گا سنجے شرما کے ساتھ آج تک بیورو